آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہیں وہی سب پر غالب ہے بڑی حکمت والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو تم کرتے نہیں وہ بات کہتے کیوں ہو اللہ کے نزدیک یہ سخت بزاری کی بات ہے کہ جو تم کرتے نہیں وہ بات کہو اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اس وقت کا تصور کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میرے لوگو تم مجھے کیوں دکھ دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجہ ہوا ہوں سو جب وہ تیڑے چلے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو تیڑا ہی رہن دیا اللہ اہد شکن لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا اس وقت کا بھی تصور کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجہ ہوا آیا ہوں ان پیشگوئیوں کو صحیح ثابت کرتا ہوا جو میرے آنے سے پہلے تورات میں ہیں اور ایک عظیم الشان رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے پھر جب وہ مبشر رسول ان کے پاس دلائل لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا یہ قوم سے کٹوا دینے والی دلربا باتیں ہیں اس تسلیس پرست سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اور اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا وہ اپنے موہوں کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا گو کافر اسے مشکل ہی سمجھیں وہی ہے جس نے اپنا رسول رہبری کا سامان اور قائم رہنے والا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے گو مشرک اسے مشکل ہی سمجھیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے آگاہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کو لے کر جہاد کرو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وہ تمہارے گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اور ان باغوں میں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لئے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پاکیزہ مکانوں میں پہنچائے گا یہ بڑی کامیابی کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی تائید اور ایک انقریب دنیا میں حاصل ہونے والی فتح ہے مومنوں کو اس کی بشارت دے دو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسی بن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا اللہ کے دین کی مدد میں کون میرا مددگار ہے تو ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اس پر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو عیسیٰ پر ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا جس پر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور آخر وہ ایمان لانے والے غالب آ گئے موسیقی